بیش سال پہلے جب میں بمبئی سے لکھنو آیا تھا تب میرے پاس صرف تندھاپنے کے لیے کپڑے تھے اور اب خب اتنی دولت ہے کہ حساب رکھنا بھی مشکل ہے ایک غریب نوجوان جس نے ہدھار کی کتابیں مانگ مانگ کر امی پاس کیا ہو اور اس کے بعد بھی بیکار ہو صرف بیکار ہی نہیں بلکہ اس کے کندے پر سارے خاندان کا بوجھ ہو چچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچچ برا تو میرا ڈرائیور بھی نہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں میں اس ڈرائیور کو اپنا داماد بنا لوں گا کہا ہے غریب کنگال شاعر اور کہا ہے کر اس کی لڑکی نہ تو نیامت پلی ہی پھول سی لڑکی کو اس بیعوان بھیج دوں یہاں بھوک کی سوا کچھ بھی نہ ہو غریبوں کی یہ چھوٹی سی دنیا ایک تلیہ ہے اس میں چاندی کا سکہ پھینک کر یہاں کی شانتی مچھینی ہے یہاں پیار کا سعودہ نہیں ہوتا جب سریتا کا دل تمہیں پکا رہا ہے تو پھر اپنا برس تم کیوں بھول رہا ہے جب چین کی نین تمہیں کٹ جاتی ایسی تو کبھی ایک رات نہ دی لوگ آج اسی صبر کفل تمہیں مل گیا یا مان جاتو بھگروان نہیں